سران صاحب زیدہ مجدہو کا جنہوں نے اپنی محبت کی باقیزت پر گنڈیوں پر میری خطابت کے بردر افتار گھوڑے کو دونے کی اجازت دیئے حضرت مفتی طلغفار ساکیب صاحب کیولا دربنگا کے سرزمین پر کوئی اجنبی نام نہیں ہے وہ بھی تشریف رکھتے ہیں دارالنم سمرکندیہ کے لائچِ حترام حضرت شیخ الحدیث صاحب کیولا کی موجودگی ہے ہندوستان کے طول و عرض میں اپنی آواز اور ترنم کے جادو سے سامعین کی ظلفِ گرہ گیر کو مشاہدگی کا سامان دینے والے اطمالو قوسر صاحبان بھی تشریف رکھتے ہیں وہی شہبازِ ترنم حضرتِ شہباز کو بھی آپ نے جم کر سماعت کیا تھوڑی ہی دیر کے بعد بین الاقوامی شہرت یافتہ شائر جلسوں کی کامیابی کی زمانت شائر اسلام حضرتِ اسد اقبال کلکتبی جو ابھی قیامگاہ پر آرام پذیر ہیں تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے حضرات اٹھک بیٹھک کا سلسلہ اس وقت مناسب نہیں ہے آپ کی اٹھک بیٹھک کی کنکریوں سے میری خطابت کے سمندر کی لہروں کو چھوٹ پہنچ سکتی ہے اس لیے دل جماعتن سخون کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ بیٹھئے ہوش اور جوش کا مصرم برقرار نہیں میں ان لوگوں کو بھی نادان سمجھتا ہوں جو بلکل خموشی کا قفل سجائے رہتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی وقوفوں کی پیرشتے میں پہلے سخت میں رکھتا ہوں جو غیر ضروری طور پر بولنے کی عادت پیدا کرتے ہیں دونوں کے درمیان رہیے اسی کا نام قابلیت بھی ہے اسی کا نام علم بھی ہے اسی کا نام فیم و فراست بھی ہے اسی کا نام تانائی بھی ہے اسی کا نام خوشن بھی ہے اسی کا نام عشن بھی ہے آج کی مجلس جس ذاتِ گرامی سے منصوب ہے یہ بہت ذات ہے جو مدینے والے رسول کی بارگاہ سے عدائے رسول بب کر چلیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ہندوستان کی سرد و سیمہ میں قدم رکھ کر اپنے کردار کی تنوار سے کفر کے دلوں کو اس قدر چاٹ کر رکھ دیا کہ آج ہندوستان کے جس شہر میں بھی جائیے نبی کے نام لیواؤں کی ایک مشکوراتی جماعت موجود ہے عجمیر راکتانہ کی سرزمین پر آنے والے غریب نواز کی یادوں کی بارہ آج دربنگا کی سرزمین پر گتر پڑی ہے یہ وفا شیار اور احسان یاد کرنے والے لوگوں کی جماعت ہے حضرات اسلام ہندوستان کی سرزمین پر جس ذاتے والا صفات کی محبت اور مسائح جنرلہ سے خوب تیزی کے ساتھ پھیلا اسی کو ہم آتائی رسول کہتے ہیں غاجہ خاجگہ کہتے ہیں آفتا کے چشتیت کہتے ہیں امیرِ مدلکتِ عشق کہتے ہیں سفیرِ سلطنتِ عوضیہ کہتے ہیں سرکارِ نوئی مدین چشتی اجمیری بہیشتی بھی کہتے ہیں میں حضرتِ والا کی ذات پر گفتگو کروں اس سے پیشتر پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے یا رسول اللہ ایک پر اور پوری زندگی کے ساتھ بولو یا حبیب اللہ اسلام میرا مذہب ہے اور مجھ کو اپنے مذہب پر ناز ہے اس لیے کہ پوری دنیا میں اس وقت اپنی مکمل تعلیمات کے ساتھ پوری دنیا کو جو امن و شانتی دے سکتا ہے اسی کو مذہبِ اسلام کہتے ہیں جہاں اسلام ہے وہاں سلامتی ہے جہاں اسلام ہے وہاں ان ہے جہاں اسلام ہے وہاں سکون ہے جہاں اسلام ہے وہاں پیار ہے اسلام اپنے عشق کی بنیاد پر اسلام دعوتِ انگ کی بنیاد پر اسلام پیامِ سلامتی کی بنیاد پر پوری دنیا میں اتنی تیزی کے ساتھ پھیلا کہ دنیا کا کوئی مذہب اتنی تیزی کے ساتھ نہیں پھیل سکا اے اسلام آخر تجھ میں وہ کیا نمال ہے اے اسلام آخر تجھ میں کیا خوبی ہے اے اسلام آخر تیرا وہ جزرِ اصلی کیا ہے جس جزرِ اصلی کی بنیاد پر تُو جدھر بھی گیا تیرے بھوڑوں کے قدموں کی چاپ کے اُڑتے ہوئے دنگوں ہوبار کو انسانیت نے اپنی پیشانی کا جھومر بنیا اے اسلام تجھ میں آخر کون سا جوہرِ اصلی ہے جس جوہرِ اصلی کی بنیاد پر جب تیرے بھیوانوں کے گھوڑوں نے سمندر کی لہروں پر پانی قدم رکھا سمندر کی لہروں کو پسینہ آ گیا کوئی بات تو ہوگی یہی پر رکھ کر ایک دوسرا رخ دکھلاتا ہوں شاید میری بات آپ کو تلخل لگے سرگھنگا کی سرزمین ہے علم و عدد کی سرزمین ہے نوجوان نسلوں کے شہروں کی لکیریں بھی بول رہی ہے کہ میری زندگی کا اس وقت کا سفر علم کے حصول کی طرف کوشہ ہے میں اسے جوانوں کو بھی آج اپنی گفتگوں کے پلیٹ فارم پر دھوڑی دیر کے لیے تحلنے کی اجازت دوں گا جو بزرگوں کی جماعت ہے میں چاہوں گا کہ وہ اپنی سماعتوں کے جہاز کو میری خطابت کے رنگ پر دھوڑی دیر کے لیے تولنے کی اجازت دے دیں تو میں جو چاہوں گا سرکارِ غریب نواز کے تعلق سے یہ پروہرام ہے اے اسلام تو اتنی تیزی کے ساتھ کیوں پھیلا کل آج جتنے مدرسے ہیں کل اتنے مدرسے نہیں تھے آج مولویوں کی جتنی بھیڑھ ہے کل اتنی بھیڑھ نہیں تھی آج خدم خدم پر اصلی اور لگلی خانقہوں کی عبارتیں کھڑی ہیں کل اتنی خانقہیں نہیں تھی آج اصلی صوفیوں کی دادات کم لگلی صوفیوں کی دادات لانا ہے پہلے اتنے صوفی نہیں تھی آج جتنی کی باپ ہے موسیقا موسیقی